یہ ہے اترپوروی دلی کے گھونڈا ویدان سبا چھتر کی گامڑی مین سڑک اس سڑک کی چوڑائی کہیں پینتیس پھٹ تو کہیں بیس پھٹ ہے یہ ایک طرف سے موچھور سیلمپور اور دوسری طرف سے ساستری پارک اور خجوری مین سڑک کو جوڑتی ہے روجانہ لاکھوں لوگ اس سڑک پر آواجہ ہی کرتے ہیں لیکن اس سڑک کی جو مین سمجھیاں ہیں وہیں اس کا کم چوڑا ہونا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اکثر اس سڑک پر جام لگا رہتا ہے اور اسطانیے لوگ اور دکندار بے حد پریزانی کا سامنا کرتے ہیں اسطانیے دکنداروں پر اس کا بہت اثر پڑتا ہے ویسے تو اس گامڑی مین سڑک کی چوڑی کرن کے لیے اسطانیے لوگ آواج اٹھاتے رہے ہیں پور ویدھائک رہے ساب سنگھ چوہان نے بھی اس سڑک کو چوڑی کرنے کے لیے کافی پریاز کیے تھے اسطانیے دکنداروں کی مانگ پر اب چھتریے ویدھائک بی جے پی پارٹی سے اجے مہور اس گامڑی مین سڑک کے چوڑی کرن کے لیے کافی محنت کر رہے ہیں اور ان کی یہ محنت جلد ہی رنگ لانے والی بھی ہے جب ہماری ٹیم نے چھتریے ویدھائک اجے مہور سے اس سڑک کے بارے میں بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ اس سڑک کے چوڑی کرن کو جلد ہی پرستاؤ پاس ہو جائے گا اور یہ سڑک پینتیس پھوٹ سے سو پھوٹ کی چوڑی ہوگی ویدھائک جی بات کرے جائیں گھونڈا ویدان سبا چھتر میں گامری روڈ ہے جو گھونڈا ویدان سبا کو جوڑتا ہے مین سڑک سے اس کا چوڑی کرن کا پرستاؤ سائد پاس ہوا ہے لوگوں میں کافی بھرانتیاں فیلائی جارہی ہیں کیا ہے پورا یہ دیکھیں یہ ایک پرانا معاملہ ہے اور ہمارے پور ایمیلے سوڑے ساہب شن چوہان جی نے دو ہزار آٹھ میں اس مدیپو اٹھائے تھا دو ہزار بارے میں اس کی ایک بار ڈیوارکیشن بھی ہوئی تھی جب یہ روڈ ایم شیدی کے پاس ہوا کرتا تھا یہ روڈ پیڈ اٹھائی کو دے دی ہوئی تھی دو ہزار تیرے میں لوکل آرڈمیریس کے دوارہ ماننی ہائی کوٹ میں کچھ ریت دائر ہوئی تھی اور دو ہزار تیرے میں ان کا ورڈک آیا ہائی کوٹ کا وہیں بھی گامری روڈ کے چوڑی کرن کو لے کر آیا تھا اور یہ کوٹ نے کہا تھا کیسے چوڑا کرنا چاہیے یہاں کی لائف لائن ہے میرے جنم سے بھی پہلے 1967 جو ماسٹر پلان تھا اس میں بھی یہ سڑک 100 فٹ سے اوپا ہے اور 2021 کے میں بھی 100 فٹ سے کروڑ ہے یہ تو ماسٹر پلان میں 1967 سے 2021 تک کا سفر بھی 100 فٹ کا یہاں آیا ہے لیکن موجودہ اسٹھتھی اس کی لگ بک 30-35 فٹ کی ہے تو اس موجودہ کو میں نے چناؤ کے سامنے جب لوگوں سے میں انٹرک کر رہا تھا تو بڑی مانگ تھی کہ اس لوگ کو چھوڑا دیا جائے لوگ آتے جاتے نہیں ہیں ٹریک کا بہت دکت رہتی ہے جام لگا رہتا ہے اور لوگ رشتے ناتے بھی کرنے نہیں آتے رشدار ملنے بھی نہیں آتے ایسا بھی لوگ کہتے تھے تو بھاری مانگ کو دیکھتے ہوئے لارجر انٹریسٹ آف پبلک میں نے اس کو پی ڈی 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 کے پرنسپل سیکریکٹری کمیشنر آف ایم سی ڈی ریوینی آف ڈی 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 ڈ اور ہاؤس میں بھی میں نے پرسنوں اٹھایا تھا جس پر پی ڈی 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 منترالے نے جواب کیا مجھے اور اب میں ال جی صاحب سے اس کے لئے ملا ہوں لیکن او بیلڈنگ ٹی فرمانRed mathemat سے بھی میلی اس میںی ska sun چل رہیا کُل ملا کر کے جو جو جیسےجی ہو سکتا تھا اسے سٹیپ کو میں نے ابھی لیا ہے دوہزار اٹھارے میں چیف سیکریکٹری ڈی ڈی نے ایک کبیٹی منائے اس میں روائل انٹرپریسز نام کی ایک کمپنی کو انہوں نے سروے کرنے کے لئے دیا دوہزار انیس میں اس کمپنی نے اپنی سروے ریپورٹ بھی دلی سرکار کو سوم دی لیکن اس کے بعد پھر کوئی کاروائی نہیں ہوئی کیونکہ کئی بار سرکار بدل جائے یا ایمیلے بدل جائے تب بھی دکت آتی ہیں مجھ سے پور ایمیلے نے بھی اور ان سے پور ایمیلے نے بھی سب نے اس کا پریاس کیا ہے میں اس کو اس چھتر کے وکاس کے لیے ایک سازہ سب کو تریڈ دینا چاہتا ہوں اور اس مہم میں ہم لگے ہیں ایل جی صاحب سے میری سکاراتمت باتچیت ہوئی ہے مجھے لگتا ہے یہ ہے یہاں کی ضرورت ہے اور ہم اس لئے اس کام میں لگے گئے جنہوں نے کہا آپ نے کہا کچھ لوگ آروپ لگا رہے ہیں کسی کو ڈڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی برباد نہیں ہوگا کیونکہ جمین کہیں جاتی نہیں ہے اور جب روڑ چوڑا ہوگا بھو بھی سرک بن جائے گی تو اگر کسی کا چھوٹا چکڑا بھی بستہ ہے وہ اتنا ہی بیش قیمتی ہو جائے گا جتنا کہ اس کے آج اتنا ہی بھی ایک بات دوسری بات کسی کی اگر چلی جاتی ہے تو چار گنا مواؤزہ ملتا ہے اگر سرکل ریٹ ساٹھ ہزار ہے تو دو لاک چالیس ہزار کی در سے اس کی جمین کا پرتیگچ موجہ نہیں ہوگا تو اس لئے کسی کو نقصان ہو لے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا اور اگر روڑ بڑھے گی ڈیبلیپمنٹ ہوگا بڑی کمپنیاں آئیں گے اگر شورونگیں آئیں گے تو وہاں اور نوکریوں کا نرمان ہوگا جب سے ہی ترکل نوکری ملے گا گاس کے نام پر چیزوں کو احرود کرنا ڈرانا میں سمجھتا ہوں وہ دوسپرچار ہے اس کے لئے کسی کو بھائیبیت ہونے کی آفشتہ نہیں ہے اس موہیم میں ہم لگے ہیں اور دلی سرکار کے آپ کے چلوں کے مادن سے بھی ہم نیویدن کرتے ہیں ان لارجر پبلک انٹریسٹ آپ جنہید کی سرکار ہیں تو آپ راجنیتی دائرہ نہ دیکھتے ہوئے پبلک انٹریسٹ میں اس کو چڑھا کرنے میں سرکار میری مدد کرے منتری جی میری مدد کرے اس کو راجنیتی چسم سے نہ دیکھیں کیونکہ رائی پڑی یعور ہے بڑی یعور ہے پر میں اسے لڑ رہا ہوں جنہید کے لئے ابھی پھر سوجہ چل رہا ہے ابھی پرستاو پاس نہیں ہو پایا ویسے تو ابھی تو یدی اس کا پرستاو پاس ہو جائے گا کتنا ویکاس چہتر کا ہوگا چممو کے ویکاس ہوگا جب ایک لائف لینگ کھلتی ہے تو نیچرلی سارا سریٹ ہی کھوتا ہے تو اسی پرکار سے یہ پہلے بھی کام ہوئے ہے برمپوری روڑ بھی چڑھا ہوا ہے کراگر نگر کا روڑ بھی چڑھا ہوا ہے تو جب پبلک کی ڈیمانڈ ہے چہتر کی ڈیمانڈ ہے تو اس کو ہمیں پردی کرنی چاہیے اس لائے میں مجھے جتنی دور بھی جانا پڑے گا میں جاؤں گا بلکہ راجمیتی پارٹیوں سے بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں کانگریس ہو یا عام آدھئی پارٹی کوئی کھل کر بتائیں کہ وہ اس کی سمرتھن میں ہیں یا اس کے بیرود میں ہیں چھت میں راجمیتی کوئی نہ کرے اور سانجھا میرے ساتھ اکھٹا ہوں اور سانجھا کریڈٹ لے مجھے کریڈٹ لینے کوئی نہیں پڑی ہے چھتے چھتے دکاندار ہیں لوگ گھبرائے ہوئے ہیں اور ان کو کچھ سندیز دینا چاہیں گے کہ وہ جس طریقے سے اب افائم فیلائی جا رہی ہیں کہ وہ سب برباد ہو جائے گا ان کے گھر ٹوٹ جائیں گے وہ لوگ سڑک پہ آ جائیں گے کیا سندیز دینا چاہیں گے سر ایسا کچھ نہیں ہے اگر یہ کام ہوتا ہے تو اس میں گھرانی کی کیا بات ہے میں نے کہا چار گناہ جیادہ معاوجہ ملے گا تو چار گناہ جیادہ معاوجہ ملے گا تو کھٹا تو کسی کو ہے نہیں آپ کو اور بھی پروپٹی لے سکتے ہیں تو اس لئے یہ تو ایک مردیا پرچار ہے لیکن تھوڑی دکت جب وکاس ہوتی تو آتی ہے ابھی ہمارے میکٹر کا وکاس چل رہا ہے تو دیوانداروں کیا دکت نہیں آرہی ہوگی آ رہی ہے لوگ آنے جانے دکت نہیں آرہی ہوگی آ رہی ہے تو وکاس ہوتا ہے اس کو میں ٹھنگ پروڈلم بولتا ہوں بچہ جب بچہ کو جب چوانے کی طاقت ہے ڈانٹ آ رہی ہوتی ہے تو پرکرٹی قدرت اس کو بڑی طاقت دے رہی ہوتی ہے چوانے کی لیکن اس کو الٹی دست بھی ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بیمار ہو گیا اس کا مطلب اس کو ایک پرکرٹی بڑی طاقت دے رہی ہے تو وکاس بھی ایک ایسی ہی چیز ہے کہ اس کو بڑی طاقت آئے گی چھتر کے لوگوں کے لیے چھوٹی موٹی سمجھے یہ الٹی دست کی طرح ہے جو کچھ دن میں سمجھے اسطانی دکنداروں اور مالکوں کو سرکل ریٹ سے چار گناہ معاوجہ بھی دیا جائے گا اس سڑک کے چوڑی کرن ہونے پر اسطانی دکنداروں کی کیا رائی تھی دیکھیں ہماری ایک خاص ریپورٹ نام بتائیں سر اپنا جین کی لیوریس کا بھی لیں گے امیر جین ہے امیر جین جی کس چیز کی سوک چلاتے ہیں میں کپنے کی سوک چلاتا ہوں کونسی سڑک کہلاتے ہیں سر سر یہ گانڈیز ہوئے گونڈا کی نام سے جگہ ہے اور یہاں تم پہنم ہمیں تیرہ سار ہو گئے سوک چلاتے ہوئے سرکاروں نے ایک پرستہ ابھی پاریت ہونے جا رہا ہے سرکار کہا ہے کہ یہ سڑک چوڑی ہوگی کتنا لاب ہوگا سر اس سے سر اس سے بہت لاب ہوگا ہم تو یہ چاہتے ہیں کام پہلے ہو جانے یہاں تم پہنے گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہوتی یہاں پر سک سے زیادہ تو جان کی سمجھ سے آئے ہاتھی دلیچ میں میرے فاتھ ایک حادثہ ہو گیا تھا مجھے چاہ کو مار گئے تھے تو گھر پارڈ ہوئی گیا تو سمجھ لو اتنا جان تھا کہ میں ہسپیٹل تک پہنچنے میں بھی نہ بہت سمجھ سے چل رہے گی ہسپیٹل پہنچنے میں بھی بہت ٹائم رہا میرے ہو لیکی سمجھ سے جان کی ہے اور اور چوڑا ہوگا لوگوں کو سردائیں ملیں گی یا نینے فوروم کھلیں گے اور پیرایا بھی بڑے گا اور ہمارا بھی خائدہ ہوگا کسٹومر ابھی ہمارا کیا لوگل کا کسٹومر ہے بھار کا کسٹومر آئے گا ابھی کیا بھار کا کسٹومر اس طرح سے نہیں آتا وہاں پر جگہ نیا گاڑی پھڑی کرنے کی ہمارے سے بہت ہیں سر لوگوں میں برانتیاں پھیلائی جا رہی ہیں لوگوں کو افواہ اڑائی جا رہی ہیں کہ یہ سڑک کی آدھی دکانیں جائیں گے لوگ سڑک پہ آ جائیں گے بے روزگار ہو جائیں گے کیا ایسا ہے کیا نہیں سر بلکل بھی نہیں ہے ایسا گھوڑ پہ کوئی نہیں آئے گا ہم تو کرائے جانے ہیں ہم تو گھوڑ چوڑا ہوگا دکان کھالی کر دیں گے گھوڑ چوڑا ہو چکے گا اس کے بعد پھر دوبارہ آ جائیں گے خوڑی سے دکت تو آئے گی لیکن کوئی ایسی بات نہیں لیکن آگے کے لیے ہمیں فائدہ بھی تو ملے گا استانی جو بدائک ہیں آپ کے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جن لوگوں کی دکانیں جائیں گے انہوں نے چار گناہ محاجہ دیا جائے گا یہ تو بہت پڑی ہے بات ہے چار گناہ محاجہ ملے گا لوگوں کے یہاں پر پانچ پانچ جار روپے میں پلوٹ پھریں گے آج ان کو لاکھوں کی خواب سے محاجہ ملے گا تو ان کی تو فائدہ ہو جائیں گے اور ان لوگ کے انتر کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ روڑ چوڑا ہو تو یہاں پر سنجے کو بجار لگتا ہے اور بودو بار کو بجار لگتا ہے تو اور زیادہ کنجشکی دے دیا ہو جاتا ہے جانس فامسیاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے تو کبھی جہاں سادھی بیا ہو جائے کوئی بس آ جائے تو یہاں اتنا جام ہوتا ہے بس موڑنے کیا کوئی رافتہ نہیں ہے تو یہ فامسیاں بہت زیادہ ہے اچھا یہ دی بات کریں جائیں موچپور علاقہ جیسا ہے وہاں بیس ہزار قرائے دکان کا اور آپ لوگوں کے یہاں پانچ ہزار سات ہزار ایسا ہے کیوں کہ یہاں پر جام کی وجہ سے خراب ہے اس لئے فستے میں دکان مل جاتی ہے موچپور میں کیا اتنا جام نہیں لگتا تو کمتزم لوگ موچپور جیادہ بھاگتے ہیں آپ چاہتے ہیں سڑک چوڑا ہو آپ چاہتے ہیں سڑک چوڑا ہو موچپور علاقہ جیسا ہے موچپور علاقہ جیسا ہے میرے دکان کا نام ہے موچپور علاقہ جیسا ہے موچپور علاقہ جیسا ہے یہ بھائی سار گامری روڈ ہے یہ اچھا یہ گامری روڈ کا یہ بات کریں جائیں تو سننے میں آیا ہے کہ چوڑی کرن کرنے کا پرستہ لگا ہوا ہے سائز پاس بھی ہو جائے جلدی بلانتیاں پھیلائی جا رہی ہیں کہ اسٹانیے دکاندار ہیں وہ سڑک پہ آ جائیں گے روڈ گار نہیں ہوگا کیا نظر ہے آپ کا ایسا دکانداری روڈ کو جو ہے نا تیس سال مجھے سکتے ہیں اور دکاندار ہوں ہم تو کب سے سوچ رہے ہیں کہ یہ روڈ جلدی چوڑا ہوں یہاں پہ ہر چیز کی سمجھیا ہے بلکل کنیکٹیو بھی نہیں ہے یہاں پہ ہمارے براک آتے ہیں پارکنگ شوڑ کو بھی لیا ہے ہم پارکنگ شوڑ کو یہاں اور ہم چاہتے ہیں جلدی سے یہ روڈ چوڑا ہوں یہاں پہ دکانداروں کی ستھی پہلے سے بیٹھا ہے سر یہ دی بات کری جائیں میں موجپور میں بھی میں نے اپنا ایک سروے کیا ہے وہاں کے لوگوں کا قرائے دکان کا بیس ہزار ہیں یا پانچ ہزار ایسا کیوں یہاں کامی ہی ہے وہاں سے دیکھا کرایاں کسی کسی بھی دکانی نہیں ہوگی اچھے سرکار یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جو سڑک کی دکانیں ہیں جن لوگوں کی دکانیں جائیں گے ان کو چار گناہ محافظہ بھی ملے گا اچھی بات ہے اگر محافظہ ملے گا دوبارہ سے وہ کھڑا جائیں گے چار گناہ کرایا اگر محافظہ مل رہا تو اچھی بات ہے ملنا بیچ ہے جن کا نقصان ہوگا جن کے جگہ جائے گی جن کے جگہ جائے گی ہمیں تو کوئی بات ہے تو کرایا جا رہے گی اب یہ روڑ کمپلیٹ ہو جائے گا دوبارہ جو بھی کرایا ہوگا اچھے آپ ایک ستانی دکاندار ہیں کیا روڑ چوڑا ہونا چاہی ہے بلکن ہونا چاہی ہے اب تک اس روڑ کا کوئی دوشتے نہیں ہے میں تیر سا ہوتے دیکھ رہا ہوں بلکن ہونا چاہی ہے کبھی بانی والے کبھی ٹیلی بھن والے کبھی کبھی ڈالے والے یہاں کام کرتا ہی رہتا ہے دوبارہ جاندی بات کرے جائیں سڑک کافی کھوٹے حالت میں ہیں اور بیکار بھی پڑے ہوئی ہے جیدی کوئی حاصل ہو جائے تو کیسے اسے نپٹا جاتا ہے بلکنہ مر جاتا ہے پیچے بھی یہاں پہ ایک دن پیچے نے پہ آٹک پڑا تھا تو آگے بجار لگتا ہے پیچے نے پیچے پیچے نے پیچے نام جانا چاہیں گے آپ کا میرے نام ستیندر چودری جیدی ستیندر چودری جیدی بات کرے جائیں یہ کون سا علاقہ لگتا ہے مہین سڑک اچھے کامڑی روڑ سنجے میں آیا ہے کہ سڑک کو چوڑی کرن کرنے کا ایک پرستہ پاس کیا جا رہا ہے بستانی جنتہ ہیں آپ دکندار ہیں کیا نجریہ سے سوچتے ہیں کیا لوگوں کو فائدہ ہوگا یا اس کا نقصان ہوگا اس کو زیادہ تک فائدہ ہی ہوگا کیسے سر؟ کیونکہ یہاں پر ہے کسی چیز کا حادثہ ہو جائے کچھ بھی ہو جائے تو یہاں پر کوئی گاڑی آنے کی تیار نہیں ہے کچھ نہیں آنے کیا اچھے جام کی استیتی لگی رہتی ہے جام کی استیتی لگی رہتی ہے اچھے کچھ برانتیاں پہلائی جا رہی ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو چھوٹے دکندار ہیں یا اور بھی لوگ ہیں اور ان کو کافی نقصان ہوگا وہ سڑک پہ آ جائیں گے سرکار معاوجہ بھی تو دے رہی ہے چار گناہ تو کیسے آ جائیں گے سڑک پہ؟ ایسی کوئی پریسانی والی بات ہیں یہ تو تھوڑا بہت چلتا رہتا ابھی کرونا میں بلکل بند تھا اس میں کوئی پریسان نہیں ہوا کچھ بھی پریسان نہیں ہوا یہ تو تھوڑا اچھا کرنا ہے ہم اپنا مکانی بناتے ہیں پہلے شروعات میں پریسانی اور کھانی پڑتے ہیں جب وہ مکان بن جاتا تو ہم جب ہی حسورت سے جب لائیں گے جب اس روڑ پہ بسیں چلیں ہاں یہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پکا چلیں ساٹھ پرکا کر دیا یا کنتالیس پرکا کر دیا یہ کہ ہساں کی طرف نہیں ہونا چاہیے وہ تو سوڑ پہ ہی ہونا چاہیے جو اس کے بسیں چلیں بہت اچھا محول اچھا ہے یہاں کا برگت ہی ہوئے بہت اچھے بکاس ہوگا اس سڑک کا تو لوگوں کو لاپی ہوگا بہت لاپی ہوگا آپ اس تانیے دکندار ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ روڑ چوڑا ہونا چاہیے بالکل جو ساو جی نام جاننا چاہیں گے آپ کا جائے کمار جی بات کریں جائیں یہ جو روڑ ہے یہ کون سی روڑ ہے یہ داوگی روڑ ہے جائے کمار جی بات کریں جائیں جائے کمار جی بات کریں جائیں وہ سڑک پہ آ جائیں گے بے روڑ گار ہو جائیں گے کیا آپ کو لگتا ہے ایسا کہ بے روڑ گار ہو جائیں گے یہ سڑک چوڑی نہیں ہوتی ہے تو کیا نکسان ہے کوئی حاصل ہو جائے تو اور یہ دی چوڑا ہو جائے گا تو سرکار نے اعلان کیا ہے کہ چار گناہ موافجہ دیا جائے گا آپ کا نجریہ کیا کہتا ہے چوڑا ہونا چاہیے نام بتائیں سر میرے نام مکے سی مکے سی کس چیز کی دکان چلاتے ہیں میں بجلی کی دکان چلاتا ہوں کون سی روڑ کہلاتی ہے سر ڈانڈی روڑ کہلاتی ہے جی سر یادی بات کریں جائیں اس سڑک کا چوڑی کرن کا ایک پرستاؤ پاس ہونے جا رہا ہے لوگوں میں برانتی پھیلائی جا رہی ہیں بے روجگار ہو جائیں گے جو روڑ چوڑی ہوئی ہے آج تک اس پہ سب سے کام ہے نہ بڑھائی ہے اب یہ چوڑی نہ ہونے کے کاران ایک تو مارکیٹ نہیں بن پا رہی ہے لوگوں میں بڑھتے ہیں مکان لیں دکان لیں نہ لیں کیا پتہ ہم لے لیں اور کل کو چوڑی ہو جائے پھر تو اس چیز کو چکر میں یہاں پہ لوگوں میں بڑھتے ہیں نہ تو دکان بن پا رہی نہیں اور اگر یہ چوڑی ہوگی تو چوڑی ہونے پہ ساری چیزیں پرکہ ہو جائے ہاں اور چوڑی ہونے بعد ہم اپنا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں اور اس آئی کرنے کے بعد پھر انسان میں پیسہ بھی لگاتا ہے پھر کام بھی بڑھاتا ہے اب کیا ہے نہیں یہاں پر چوڑی ہو جائے گی ہم اس پر پیسہ لگا جائے یہ ہو جائے گا بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ لوگوں میں بڑھتے ہیں موجپور سڑک لگتے ہیں اس کے 20,000 روپے کی رائے ہیں ایسا کچھ ایسا کیوں ایسا کیوں یہ جو مارکٹ نہیں بنی ہوئی دھنکی میں آپ سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ پیسہ ہی لگانا چاہتے ہیں چوڑی ہو جائے گی اب موجپور دیکھ لو اسی سے ملتی ہوئی ہے اور موجپور پہ سارے سو روم ہیں بڑھی ہیں اور سو روم بننے کے قارن وہاں پہ وکاس بھی ہو گیا جد یہ سڑک چوڑی ہو جائے گی تو یہاں بھی وکاس ہوگا پھر جو نہیں ہوگا جب چوڑی ہو جائے گی تو لوگوں کو ایک پتہ جل جائے ہاں بھئی اب چوڑی ہوگا اب کچھ نہیں ہوگا چوڑی ہونے کے پاس پھر وہ اپنے سو روم بھی بنایں گے بڑا کام بھی کریں گے اپنی دھوانوں بنائیں گے اور ساری چیزیں کریں گے پیچھے مین روڈ ہے ہمارا ایک دلی دربار یہاں سے اس پہ جلے جو چوڑا ہیار روڈ ہے ہمارے چوڑا ہیار روڈ ہے ہمارے دھوان ہے ہمارے اچھی اور کام بھی اچھا یہاں کام نہیں ہے سرکار میڈیا کے مادیم سے ہم کہہ رہے ہیں ہم نے انٹرو بھی کیا ہے سرکار کے جو معایندے لوگ ہیں بدایت وغیرہ ہیں کہ چار گناہ معاوجہ بھی دیا جائے معاوجہ بھی دیا جائے گا معاوجہ ملنا چاہتے ہیں لوگوں کو جب جس کی جمین جائے گی وہ تو اسے پہ بیزتی ہے کیا ہے کیا نہیں لیکن جب جبین جائے گی پیسہ ملے گا تو انہیں اتنا آسے گا نہیں اتنا تو دے گا نہیں وہ اپنا اوپ جانا بڑھیا کر کے اسے بنا لیں گے جو بچے گا تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ روڑی ہوگا سر میرا نام پوانے پوانے یہ کونسا علاقہ لگتا ہے مین سڑک سر کتنے گچ کا یہ آپ کا مکان ہے اچھا تین سو گچ کا یہ مکان ہے اون سڑک پہ سر بات کری جائیں اس سڑک کا چوڑی کرن کا معاملہ چل رہا ہے جلدہ ہی پرستہ پاس ہونے والا ہے لوگوں میں برانتیا فیلائی جا رہی ہیں کہ لوگوں کو نقصان ہوگا کیا آپ کو لگتا ہے سر نہیں سر یہ جروری ہے سوگی پورے کے سور پہ جام ریٹا ہے اچھا تین سور پہ جانا زیادہ ہے بہت جروری ہے اس کا چونہ اچھے سرکار کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کی دکانیں ہیں مکان ہیں وہ جائیں گے ہم چار گونے معافجہ دیں گے بہت اچھی بات ہے سر اچھے بات ہو جائے گا تو کتنا فائدہ ہوگا اس سڑک پہ لوگوں کو سر سارے ہی فائدہ ہیں ابھی آپ دیکھے جگہ جگہ جام لگتا ہے اس سے تو کارا ملے گا پبلک کو کیا آپ اپنا کیا سندیج دینا چاہیں گے کہ یہ بات ہونا چاہیے روڑ چوڑا ہونا چاہیے پریچے جانا چاہیں گے سر آپ کا میرا نام ڈکٹر عجی چودری اور یہ میری دکان ہیں یہ میرے بڑے بھائی ہیں اور یہ ہماری قرائے کی دکان ہیں چودری صاحب یہ بات کرے جائیں یہ گامڑی روڑ بین سڑک ہے اس کا چوڑی کرن کا پرستہ اپاس ہونے کے لیے جا رہا ہے جس تانی دکاندار ہیں آپ لوگ کیا نجریہ رکھتے ہیں کہ کیا وکاس ہوگا یہ بین آس کے بعد بگا سوروڑی ہے اگر بین آس ہوگا تو وہ بکاس ہوگا یا پرستی روکھ تو ہے اس کا بفریت جو ہے بین آس ہے ویناس کا بفریت ہے بکاس اگر یہاں بین آس ہوگا بین آس ہوگا دو سال لگ ICU دو سال لگ تھے جب روڑ پر سور پھیلئے تھے دو سال تک کون سا دکاندار مرا کون سا بیروزگر ہوا اج twentyle آج میری دکان 5000 رور پیمد ماں 100000 مجھے تو کام ہی کرنا ہے سر کچھ برانتیاں پیلائی جا رہی ہیں کہ جو اسطانی دکان دار ہے سڑک والے وہ سڑک پہ آ جائیں گے ان کو روزگاہ ٹھپ ہو جائے گا سڑک پہ آ جائیں گے سڑک پہ تو ہم ویسے بھی ہیں سڑک پہ کیا آ جائیں گے آپ مجھے ایک بات بتائیے سڑک پہ کیسے آئیں گے ہم لوگ سڑک پہ نہیں آ سکتے کیونکہ ہم دکان دار ہیں ہم کام کریں گے اگر ہمارے ہاں آواجائی صحیح رہے گی درست رہے گی سڑک پہ تو ہم آپ ہیں نہ آواجائی نہ گھراب موجھ پروٹ اندر تیس سے چانیس گزار روپے چرایا دکانوں کا اور یہاں پانچ پانچ دردہ ہزار میں بھی ہم تمانی پاتھ ہیں ایسا کیوں سر ایسا نہیں ہے کنیکٹیوٹی نہیں ہے روڑ پہ جام آپ دیکھ رہے ہیں بھی دیکھ لو آپ کھڑے ہو تو دیکھو کتنا جام لگ رہا ہے بینہ وجہ کا جام سر سرکار کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کی دکانیں یہ جائیں گے ہم چار گنا معاوجہ ان کو دیں گے یہ تو اور بھی اچھا سونے پر سوڑا دیکھیں عام کے ہم اور کھڑیوں کے دام دیکھیں جائے گی اور پیتہ ملے گا اس سے بڑیتا اور سرکار کی اتنی سندر نہیں تھی تو بہت اچھی لگی اس کے طرح ویل پیچر کریں گے آچہ کیا لوگ اس تانیے دکاندار چاہتے ہیں کہ اس روڑ کو چوڑا کرا جائے سب تیار ہیں پر جو لوگ سمجھدار نہیں ہیں وہ نہیں چاہتے جو پرانے خیالاتوں کے وہ نہیں چاہتے کیونکہ جب تک روڑ پر کنیکٹیوٹی نہیں ہوگی روڑ کا بھی کاس کیسے ہوگا روڑ کا بھی کاس نہیں ہوگا تو ہم لوگوں کا بھی کاس کیسے ہوگا سر یادی کوئی حاصہ ہو جاتا اس چھوٹی 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 ہے کیسے لوگ ہم اپنے اپنے مطلبتے ہیں ہماری دکار میں آگ لگی تھی تو گاڑی آئی نہیں تھی ہم نے اپنے اپنے بھی بھجالی تھی کہاں سے آئی گی گاڑی کیونکہ روڑ کی کریکٹیوٹی نہیں ہے ہم تو حاصو کا ہمارا چولی جامن کا ساتھ ہیں وید بابو رام ورما پندرے سالوں کا علاج کا بھروسہ ہمارے ہاں آرویدک او سدھیوں کے دوارہ سبی بیماریوں کا سوی دھا جنہ کی علاج کیا جاتا ہے جیسے خاسی، سانس، دما، بکھار، ٹائفائیڈ، ملیریا، پیلیا، باوسیر، سگر، ہپیٹائیٹس، خونی باوسیر، پھرمی، شرپندوس، لگو سنکہ، آدھی کا علاج آرویدک پدھتی دوارہ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سبی بیماریوں کی جانچ بھی تسلی بکس کی جاتی ہے جیسے الٹرا ساؤن، ایکس رے، ایسی جی، رکت، مل مطر، ویریا کی جانچ، اتیادی ہماری ہاں دلی سرکار دوارہ ٹی کا کرن، ٹی بی کا علاج ویجانچ موپٹ کی جاتی ہے ہمارا پتہ ہے، وید بابرام ورما، چیری ٹیبل سوسائٹی تین سو انتیس، گلی نمبر نو، منڈولی ایکسٹینسان، نیر، نندنگری بس ڈیپو کے سامنے دلی تیران میں، آپ ہمارے نمبروں پر بھی سمپر کر سکتے ہیں ہمارے پھون نمبر ہے، 9213329205 9211478312 9910418312 آپ ہمارے چینل پر بھی دیئے نمبروں پر بھی سمپر کر سکتے ہیں ہمارا پھون نمبر ہے، 850-697-3234